اہم خبر ہے خبر یہ ہے کہ کاروباری نشانت شرما کے معاملے پر ہائی کورٹ میں آج سنوائی ہوگی کانگنا پولیس عدالت میں سٹیٹس رپورٹ پیش کرے گی اور جان کے خطروں اور فروتی سمیت کئی طرح کی آروپوں پر لکھے شکایت پتر پر ہائی کورٹ نے سوطہ سانگان لیا ہے ڈی جی پی سنجے کنڈو پر بھی گم بھی آروپ لگائے گئے ہیں کاروباری نشانت شرما کے مطابق ان پر گروگرام میں حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر گروگرام میں درچ کرائی گئی اس کے بعد میکلوڈ گنج میں بھی انہیں معاملہ واپس لینے کے لیے دو لوگوں نے دھمکایا تھا کاروباری کا کہنا ہے کہ انہیں ڈی جی پی کاریالے سے چودہ بار فون کیا گیا اس کے علاوہ کتھت طور پر پالمپور کے ڈی ایس پی اور ایس ایچو نے بھی ان پر ڈی جی پی سے بات کرنے کا دباہ بنایا جب انہوں نے ڈی جی پی سے بات کی تو انہیں ڈی جی پی نے شملہ آنے کے لیے کہا بلا کیوں بلائے جا رہا ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں راج جندر ہمارے ریپورٹر راج جندر یہ معاملہ آخر کیا ہے اور آج ہائی کورٹ میں اس کو سنوائی ہونی اسے کتنا اہم آنا جا رہا ہے بلکل پچھلی سنوائی میں ہائی کورٹ کی طرف سے آدیش دیئے گئے تھے اور سرکار کی طرف سے بھی حامی بھری گئی تھی کی جو شکایت نشانت کارو والی کی طرف سے دائے کی گئی ہے میل کی گئی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درچ کرے اور سرکار کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ ایف آئی آر درچ ہوگی اور کیونکہ دھرمشالہ یہ بیس پورا معاملہ ہے تو اس لیے کانگڑا زیلا میں ہی شکایت درچ کی گئی اور اس کے علاوہ جو جانکو خطرے کی بات کہی گئی تھی لگاتار دھمکیوں کی بات شکایت میں کہی گئی تھی تو اس کو لے کر جو پہلا قدم ہے وہ سرکار کی طرف سے اٹھایا گیا ہے اور سرکشہ کے لے کر باتشیت کی گئی ہے اور کاروباری سے پوچھا گیا ہے کہ ان کو کہاں سرکشہ چاہیے اور کس پرکار سے سرکشہ ان کو سرکار پردان کر سکتی ہے تو وہ تمام باتشیت کاروباری اور سرکار کے بیچ میں بھی ہوئی ہے اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ایرپورٹ کے راستے پر جب بھی وہ اس کو دلی جائیں گے نویٹا جائیں گے یہ ہی مچل سے باہر جائے گے تو ان کو سرکشہ چاہیے تو اس کو لے کر سرکار کی طرف سے ہمیں بھری گئی ہے اس کے علاوہ ایف آئی آر درچ کی گئی ہے اور انویسٹیگیشن سرکار کی طرف سے اس کو ریمائٹر بھر جاری ہے اور اب جو اگلا سوال اس شکایت میں ہے کچھ لوگوں کے نام ادھیکاریوں کے نام ڈی جی بی کے نام شکایت میں درچ ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ کورٹ کا اب آگے کیا رکھ رہتا ہے اور جو شکایت کرتا ہے کاروباری نشانت وہ کورٹ سے کیا اپیل کرتے ہیں کیونکہ سو موٹو کورٹ کی طرف سے لیا گیا ہے تو ایسے میں ہائی کورٹ کی طرف سے جو کونسل ہیں وہ بھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ اب اس پورے معاملے پر پیروی کریں گے کاروباری کی طرف سے جو ان کا باتیں ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہیں اور جو شکایت ان کی ہے وہ کورٹ میں آج رکھیں گے اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس پورے معاملے پر کورٹ آگے کیا انویسٹیگیٹ کرتا ہے کیونکہ پچھلے دنوں کافی سرکیوں میں یہ پورا معاملہ رہا تھا اس کے بعد جب کاروباری کی طرف سے کورٹ میں شکایت کی گئی اپلیگیشن لکھی گئی تو پھر سو موٹو کورٹ کی طرف سے ریا گیا اور اس پورے معاملے پر سرکار کو ایف آئی آر طورت دائر کرنے کے آدیش دیئے گئے اور آگے انویسٹیگیشن اب سرکار کو جو سٹیٹس ریپورٹ ایف آئی آر کے بعد پورے میٹر میں کیا کچھ انویسٹیگیشن ابھی تک کورٹ کے آدیش ہو کے بعد وہ ریپورٹ آج سرکار کی بلکہ راجیتر میرا سوال یہاں پر تھوڑا یہ ہے کہ دراصل اس پورے معاملے کی شروعات ہوتی کہاں سے ہے کیا سب سے پہلے جب ان پر جانلیوہ حملہ ہوا جیسا کہ خبروں کے مطابق بات سامیاری کی گروگرام میں ان پر حملہ ہوا تھا اور اس حملے کے بعد انہوں نے شکایت اشکرائی ہے اور پھر ان کا کہنا ہے کہ اوپر یہ شکایت یعنی جو ایف آئی آر اس سے واپس لیں کا دباؤ بنایا کیا تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے یہ پولس پہکمہ یا ڈی جی پی کنڈو کے خلاف اگر ان کی جو شکایت ہے وہ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے بلکل جب کاروباری نے شکایت پولس کو کی اور اس شکایت میں جب انہوں نے تمام چیزیں لکھی اس شکایت میں ہی کاروباری کی طرف سے مینشن کیا گیا ہے کہ گروگرام میں ان کے اوپر جان لے وہ حملہ ہوتا ہے اس کے علاوہ دھرمشالہ میں اگیات لوگوں کے خلاف انہوں نے شکایت ارج کی ہے کہ ان کو خطرہ ہے جان سے اس کے علاوہ فون ڈیڈیلز فون کول کا انہوں نے ٹرانجیکشن پوری شکایت میں بتایا ہے اس کے علاوہ لوکل پولس اور سٹیٹ پولس کے اوپر انہوں نے بات پہ ہی ہے کہ ان کو بار بار پون کی جا رہے ہیں اور ریزن نہیں بتایا جا رہا ہے کیوں ان کو شملا بلائے جا رہا ہے کیوں ان کے پون کال کیے جا رہے ہیں یہ تمام چیزیں جب کاروباری اپنی شکایت میں مینشن کرتا ہے اور اسی میں یہ سب چیزیں مینشن ہیں کہ گروگرام میں میں کیا ہوا دھرمشالہ میں کیا ہوا کانگڑازی علامے تو وہ شکایت جب انہوں نے کی تو پھر سرکار کی طرف سے اپنی شکایت کی گئی لیکن ڈی جی بی کی طرف سے شکایت کی گئی شملا میں چھوٹا شملا تھانے میں اپنی شکایت کی گئی اس پوری معاملے میں درج ہوگی اس کے بعد پھر کاروباری کی طرف سے ہائی کوٹ کو پتر لکھا گیا اور اس پتر کے آدھار پر ہائی کوٹ نے پھر سوم موٹو لیا اور اس کے بعد پھر سرکار کو ترنت اپایا درج کرنے کے آدھار دی اور اب آج یہ مانا جا رہا ہے کہ سرکار اس پورے میٹر میں جتنے بھی انویسٹیگیشن اپایا درج کرنے کے بعد ہوئی ہے وہ کوٹ کے سمکش رکھ سکتی ہے اور پھر آگے اب یہ فردر معاملہ چلے گا اب کوٹ اور جو کاروباری ہیں وہ کوٹ میں اپنا پکش رکھیں گے کوٹ میٹر کی طرف سے اور پھر آگے کیا ڈیمانڈ ان کی رہتی ہے اور کیا اس پورے میٹر میں آگے ہونے والا ہے کیونکہ کئی بڑی ہستیاں بھی اس معاملے میں جوڑی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شکایت کے آدھار پر آج کچھ اور لوگوں کو سمن کیا جا سکے یا پھر ریپلائی مانگے جا سکے جس پرکار کے شکایت کاروباری کی طرف سے کی گئی ہے تو اس میں یہ بھی امید لگائی جا رہی ہے کہ آج کچھ اور لوگوں کو کوٹ کی طرف سے ریپلائی مانگے جا سکتے ہیں پردیس سکرکار کے ساتھ بلکل راجن دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں سنوائی آج ہے تو آج کیا کچھ وہاں ہوتا ہے یہ کافی اہم ہوگا دیکھنا اور اسی کے ساتھ ہم روک کریں گے ایک اور اہم خبر کا خبر ایک بڑی